شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر اس کی مالش کریں صبح اٹھ کر کسی بھی میاری سابون سے چہرے کو دھولیں سیاہ رنگ کو نکھارنے کا بہترین نسخہ ہے خربوزے کے بیج چھیل کر پانی میں پیس لیں اور چہرے پر لیپ کریں چہرہ شاداب ہو جائے گا چند گرام بیسن میں تھوڑا سا دودھ چند کترے لیمو کا رس اور ایک چھٹکی حلدی ملا کر چہرہ دھولیں چند روز کی عمل سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا ناشتے سے قبل ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر پینے سے رنگت نکھرتی ہے اور چہرے کی شادابی میں اضافہ ہوتا ہے آٹے کی بوسی کو دودھ میں ملا کر کریم بنا لیں اور چہرے پر لگائیں چہرہ کھل اٹھے گا اگر کبھی گوشت یا سبزی کے سالن میں مرچیں کم یا زیادہ ہو جائیں تو ایک بڑا چمچ گھی کھولے فرائی پین یا کسی برتن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں پھر سالن کو دوبارہ فرائی پین یا اس برتن میں پلٹ دیں جس میں گھی گرم کیا تھا سالن کو ایک طفعہ اوبال آنے تک چولہ بند کر کے زائد گھی نتھار لیں چاول الگ الگ کیسے پکائیں چاول اوبالنے کے بعد ان میں ایک چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ ہو جائیں گے چاولوں میں نکھار اور خوش ذائقہ کیسے کریں چاول اوبالنے کے بعد ان میں مناسب مقدار میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاولوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے چاول خوش ذائقہ ہو جاتے ہیں چاول نرم ہو جائیں تو ان کو کیسے ٹھیک کریں کبھی بیعتیاتی سے چاول زیادہ ابل کر نر ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان میں تھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے تیز تھنڈا پانی حازمے میں رکاوٹ بنتا ہے جس کی وجہ سے جسم کو حازمہ کرنے میں زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے تھنڈا پانی گلے کے لیے بھی شریف نقصان دا ہے یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے بچوں میں پیٹ کا درد معمول کی بات ہے ایسے میں تھوڑی سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اردگرد لگائیں بچے کو فوری آرام آ جاتا ہے بچوں کو سخت غزاؤں کی بجائے نرم اور فوری حضم ہونے والی خوراک دیں چہرے پر روان بال ہوں تو تھوڑا سا دہی ململ کے کپڑے میں باندھ کر اس کا پانی نکال دیں اس دہی کو چہرے پر لگائیں قدر خوشک پر اسے ہاتھوں سے رگڑ لیں مسلسل یہ عمل کرتے رہنے سے چہروں پر بالوں کی افضائش میں کمی ہو جاتی ہے بال گرنے کا علاج ایک انڈا ایک چمچ دہیں آملے کے پاودر میں ایک چمچ تارہ میرہ کا تیل اور ایک چمچ کسٹرڈ آئل ڈال کر تھوڑی دیر رکھ دیں پھر سر میں اچھی طرح لگا لیں تین یا چار گھنٹے لگا رہے پھر دھو لیں ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں ٹوٹھ پیسٹ سے کیسے آپ کا کچن مینٹوں میں ساف ہو سکتا ہے سکوش برائٹ پر ٹوٹھ پیسٹ لگائیں اور اس کو ایک مرتبہ تھوڑے سے پانی سے دھو لیں اور پھر اس گیلے سکوش برائٹ سے چولے کو رگڑیں جہاں زیادہ میل جمی ہوئی ہو اس پر کوئلے کا باریک پیسا ہوا پاودر ڈال کر رگڑیں مینٹوں میں چولے کی گندگی اور جمہ ہوا تیل ساف ہو جائے گا کچن کی دیواروں کو ساف کرنے کے لیے ایک پیالے میں ٹوٹھ پیسٹ دو چمچ نمک اور ایک چمچ پھٹکڑی کے پاودر کو اچھی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ تیار کر لیں پھر اس پیسٹ سے دیواروں کو ساف کریں اس سے کچن کی دیواریں بھی ساف ہو جائیں گی اور ٹائلوں کے کونوں کے درمیان جمی ہوئی میل بھی نکل جائے گی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے نہ تو دیواروں کا رنگ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر نشان پڑتے ہیں تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے ڈاکٹر کیوں خبردار کرتے ہیں تربوز دن بھر کی پیاس کو ختم کر دیتا ہے اور کیونکہ اس کا تقریباً 96 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے اس کا مزید ذائقہ موڑ بھی خوشگوار کر دیتا ہے تربوز میں لائکوپین پوٹاشیم اور فائبر سمیت پانی اور نمکیات پائی جاتی ہیں جو کہ تمام ہی ہماری صحت کے لیے مفید ہے تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے حیزہ ہو جاتا ہے جیسے پیٹ پھول جانا نظام حازمہ سوست ہو جانا یا جسم میں پانی کی مقدار بہت زیادہ بڑھنے سے الیکٹر لائٹس کا توازن بگڑ جاتا ہے تربوز کھانے سے ہمیں تضابیت ہو جاتی ہے جس سے بار بار کھٹی ڈکاریں بھی آ سکتے ہیں اس کو کھانے کی اگر پانچ مٹ کے بعد آپ پانی پیئیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ منثابت ہوگا جب پانی کی مقدار جسم کی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمارے میدے میں ایک گیسٹرک بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے سانس کی نالی میں پانی جانے کا خطرہ ہوتا ہے انہی تمام خطرات سے بچنے کے لئے تربوز کھانے کے پانچ سے دس منٹ بعد پانی پینا آپ کی صحت کے لئے مفید ہے اگر آپ کو پیاس کی شدت کا احساس کچھ زیادہ لگے تو آپ تربوز کو کھانے سے زیادہ اس کا جوس منا کر پینے پر اتفاق کریں کیونکہ اس سے جسم کو کوئی نقصار نہیں ہوگا جن لوگوں کا شوگر اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں چیزیں تربوز کے جوس کو پینے سے نارمل ہو جاتی ہیں کچھا کھلا کٹنے کے بعد کالا ہونے سے بچانے کے لئے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں سیاہی ماہل نہیں ہو پائے گا مکھن میں تھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناغوار بو آ جاتی ہے اس سے بچنے کے لئے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں مکھن کو جب اوبالیں یا پکائیں یا پگھلائیں تو بعد میں اسے چھان لیں شیشے کے برطن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لیں اس طرح گرمی سے شیشے کے برطن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے سر درد کی تکلیف سے نجات کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ دیتا ہے اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرینکولائزر استعمال کریں شہد کے استعمال کی بدلت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی ٹرمارڈر کھانے سے کبز کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے جس میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے کھانچی نسلہ زکام اس میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں سردرد والے پالک نہ کھائیں قوت باہر کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں امرود کھانے کے ایک گھنٹے بعد تک پانی نہ پیئیں شگر والے مریض شکرگندی اور چکندر استعمال نہ کریں مونک پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی کھڑے ہو کر غزہ نہ کھائیں ورنہ دل اور دلی امراض میں مبتلا ہو جائیں گے انڈے اُبالنے کے بعد تھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ مکلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں پیاز کوٹ کر سونگنے سے سرقدرد ختم ہو جاتا ہے بارش کے موسم میں گھر میں لوبان کی دھونی ضرور دیں اسے سیلن ختم ہو جاتی ہے لیمو یا نارنگی کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے گاجر کے پودے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں اسے آگ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر دس منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے پیاز کو قدو کش کر کے ارک نکال لیں اب اس میں ایک چمت شہد مکس کریں اور اسے چہرے پر لگائیں پھر پندرہ منٹ بعد نیم گرم پانی سے اسے دھولیں روزانہ ایسا کرنے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی ادرک کے رس میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور دو سے تین منٹ تک مساج کریں پھر تیس منٹ بعد چہرہ ساف پانی سے دھولیں اس سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ نرم اور ملائم ہو جائے گا سنگترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالاپن دور ہو جاتا ہے اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر دس منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے پیاز کو قدو کش کر کے ارک نکال لیں اب اس میں ایک چمت شہد مکس کریں اور اسے چہرے پر لگائیں پھر پندرہ منٹ بعد نیم گرم پانی سے اسے دھولیں روزانہ ایسا کرنے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی ادرک کے رس میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور دو سے تین منٹ تک مساج کریں پھر تیس منٹ بعد چہرہ ساف پانی سے دھولیں اس سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ نرم اور ملائم ہو جائے گا سنگترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالاپن